بسم اللہ الرحمن الرحیم چودری غلام نبی فرام بہرین پاکستان پیپلز پارٹی پریزیڈنٹ بہرین میرے دوستو آج ہماری قائد محترمہ شہید بینظیر بٹو کی سالگیرہ ہے میں اس موقع پر اپنے دوستوں سے چند ان کی خوبیاں ان کی باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کیسی تھی ہماری محترمہ شہید بینظیر بٹو قائد کیسی تھی دوستو بات یہ ہے کہ وہ دوستوں اور عزیزوں کو تیوار اور سالگیرہ کی مبارک بات ضرور کہتی تھی خواتین کی مخصوص نشستوں پر منتحب ہونے والی قومی سمبلی کی ممبر جو پیشہ کے اعتبار سے وکیل ہیں بیگم نصرت بیگم بٹو کی ذاتی دوست بھی رہی ہیں آمنہ پراچہ وہ فرماتی ہیں کہ محترمہ شہید بینظیر بٹو کی بعض خوبیوں نے مجھے بہت متاثر کیا کیونکہ وہ بڑی ملنساز تھی خاص طور پر اپنی دوستوں کو کبھی مجیوز نہیں کرتی تھی اپنی دوستوں کو خصوصی تیوار اور ان کی سالگیرہ پر مبارک بات بیجنا نہیں بولتی تھی جہاں بھی ہوں مبارک بات کا کاڑ روانہ کرتی تھی آمنہ پراچہ فرماتی ہے کہ انہیں ان تھک کام کرنے کی بہت اصلیت تھی ان میں اور وہ بہت ہی قوت ارادی کی مالک تھی ان کو قوت انہیں اپنے والد سے وراست میں ملی تھی انیس سو اناسی میں لڑکانہ میں ان کے ساتھ وہ فرماتی ہیں کہ مجھے کام کرنے کا موقع ملا وہ صبح سات بجے کام شروع کرتی تھی اور رات کو دو بجے تک مسلسل کام کرتی رہتی تھی اور وہ شاش بشاش رہتی تھی اور میں ایک ہی ہفتے میں تھک گئی تھی محترمہ بنظیر بھٹو شہید یہ بہت بڑی خوبی تھی کہ وہ ذینی دباؤ میں نہیں آتی تھی کام کی مشکلات اور بے شمار مسائل کے باوجود گبراتی نہیں تھی اور پرسکون کام کرتی رہتی تھی اور ان کی خوراک میں ان کو دال چاول بہت پسند تھے بیگم بنظیر بھٹو جیسی شخصیت وہ فرماتی ہیں میری نظر میں ایسی کوئی شخصیت نہیں گزری انہیں دیکھ کر مجھے ہمیشہ احساس ہوتا تھا کہ شاید خدا نے انہیں کسی خاص کام کے لیے چنا ہوا ہے کہ ایک شخصیت میں اتنی بے شمار خوبیاں اس طرح یکجہ نہیں ہوا کرتی تھی وہ انتحابات انتحاب کام کام کرنے کی ملکہ تھی ملکہ تھی صبح کو نو سے ساڑھے نو بجے کام شروع کرتی رات کو دو تین بجے تاک کام کرتی رہتی اور دورانے کام وہ کافی اور چائے چلتی رہتی تھی درمیان میں ہلکہ پھلکہ ناشتہ کر لیتی تھی انگلستان میں قیام کے دوران اپنی یاداشتوں کو تازہ کرتے ہوئے محترمہ بینزیر بوٹو شہید کو ہمیشہ ہی دیکھا ہے کہ وہ عام طور پر گھر کا کھانا کھاتی تھی اور خود پکاتی تھی وہ بہت ہی سادہ کھانا کھاتی تھی اور سب سے زیادہ انہیں دال چاول پسند تھے وہاں بہت کم باہر نکلتی تھی ہوتل میں جا کر کھانا کھانے کا ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا وہاں محترمہ شہید بینزیر بوٹو پالٹی کی تنظیم سازی کے سلسلہ میں کام کرتی رہتی تھی کبھی ایک بار باہر نکلتی تھی اور شاپنگ کرتی تھی شاپنگ بھی کون سی شاپنگ کرتی تھی وہ میک اپ شاپنگ نہیں کرتی تھی زیور جولری کی شاپنگ نہیں کرتی تھی گار کا سمان جب ختم ہو جاتا تو وہ گار کا سمان خریدنے کے لیے باہر نکلتی تھی سمجھیں جب گار کا کی ضروریات کی چیزیں ختم ہو گئی ہیں تو ان کو خرید و فرخت کے لیے وہ باہر نکلتی تھی اور پاکستان کے سابق وزیر اعظم قائد عوام جناب ظلفقار علی بوٹو شہید نے انیس سو ستتر میں عدالت میں آئینی پوٹیشن داخل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ پاکستان کے کسی بھی الکا سے میری بیٹی بینزیر بوٹو شہید کے مقابلہ میں لیکشن لڑ کر دیکھ لو میں لکھ کر دے سکتا ہوں کہ وہ نہ صرف شکست دیں گی تمہیں بلکہ تمہاری زمانتیں ضبط کروا دیں گی آؤ میرے اس چیلنج کو قبول کرو تم تو اپنے آپ کو مومن کہتے ہو اور مجھے مجرم کہتے ہو اور ایک مجرم کی بیٹی سے اتنے کیوں ڈرتے ہو لیکن نہ تو حاکم وقت نے ان کا چیلنج قبول کیا اور نہ ہی انتہابات کا اعلان کیا بوٹو کو اپنے بیٹوں سے زیادہ اپنی بیٹی پر اعتماد تھا وہ جانتے تھے کہ وہ کبھی نہ کبھی ایک دن اس کی حمت اور یہ جو جرت ہے ان کی وہ ایک دن رنگ ضرور لائے گی اکسوٹ یونیورسٹی میں ایک دفعہ یونین کا ایک دفعہ لیکشن ہار گئیں جب دوبارہ بینظیر بوٹو شہید کامیاب حاصل کی تو شہید محترم بینظیر بوٹو کو ان کے والد قائد عوام ظلفکار علی بوٹو نے اپنی بیٹی کو پیغام میں لکھا مجھے تم پر فخر ہے اور باقی میرے دوستو یہ جو بات میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ آخری بات ہے نماز کی وہ بہت پبند تھی قائد عوام ظلفکار علی بوٹو شہید کی بیٹی بینظیر بوٹو وہ فرماتی ہیں کہ میری والدہ دنیا میں کہیں بھی ہوں اور کچھ بھی کر رہی ہوں نماز پنجگانہ ان کی عادت رہی ہے میں جب نو سال کی ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے بھی اپنے ساتھ کھڑا کرنا شروع کر دیا فجر کی نماز کے لیے وہ مجھے میرے کمرے سے اٹھا کر لاتی اور ہم دونوں اکٹھے وضو کرتی کرتی تھی یہ ہے ہماری قائد جو آج کہتے ہیں یہ ہے یہ ہے نہیں محترمہ شہید بینظیر بوٹو واقعی ایک دلیر لیڈر تھی وہ قائد عوام ظلفکار علی بوٹو شہید کی بیٹی تھی ان کا فخر تھی ہمیں بھی اپنی قائد پر فخر ہے میں آپ سب کو دوستو مبارک بات پیش کرتا ہوں آج ان کی سالگرہ ہے اس کے حوالے سے آپ سب زندہ و سلامت رہیں اور ہماری قائد محترمہ بینظیر بوٹو قائد عوام ظلفکار علی بوٹو ہمیشہ زندہ ہیں زندہ رہیں گے ان کا کردار زندہ ہے بات پیش کرتا ہماری بوٹو